وزیراعظم ہاؤس کی ملک میں بڑے پیمانے پر نئے فوجی آپریشن کی دردی بیان میں کہا گیا ہے کہ عظم استقام پاکستان کا مقصد نظر سانی شدہ قومی ایکشن پلان کی نفاس میں نئی روح پیدا کرنا ہے بڑے پیمانے پر کسی فوجی آپریشن پر قوان نہیں کیا جارہا اعلان کرنا وجن کو غلط سمجھا جارہا ہے اس کا موازنہ ضرب عظم اور راہ نجات جیسا آپریشن سے کیا جارہا ہے گزشتہ مسلح آپریشن میں نوگو ایریاس میں ریاست کے رڈ چالنج کرنے والے درشت گرڈوں کو جہنم واصل کیا گیا علامی میں کہا گیا ہے کہ ان کاروائیوں کے لیے مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نکل مکانی کی ضرورت تھی اس وقت ملک میں ایسے کوئی نوگو ایریاس نہیں ہے آپریشن ازم استقام در حقیقت آپریشن ادم استقام ثابت ہوگا ملک کو مزید کمزور کیوں کیا جارہا ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی ختم کرنا ہوگی شہباز شریف وزیراعظم نہیں بس کورسی پر بیٹھے ہیں ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے جمہوریت اور پارلمنٹ مقدمہ ہار چکے ہیں علی امین گنڈپور اسکری قیادت سے ملنے کے خواہش مند کہتے ہیں آپریشن پر بات کرنا چاہتا ہوں ایپکس کمیٹی میں ایک نام آیا عظم استقام اس کے ساتھ آپریشن کا ذکر نہیں تھا اداروں سے بزابتہ کوئی بات چیت نہیں ہے دیکھیں پراجہ صاحب قبل از وقت ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا بمجید شاید کبھی کار ایسا بھی لگتا ہے کہ میں ان کو آگے بہت دیر تقسیم بھی نہیں دیکھ رہا علی امین گنڈپور کو زیادہ اڑسے کیلئے وزیراعالہ نہیں دیکھ رہا سینیٹر فیصل باودا کی آج میں اس کے پروگرام روبرو میں گفتگو کہا آپریشن کے حوالے سے گنڈپور کو بتایا گیا تھا جب سب کچھ کہے تو پھر براما نہ کریں گورنر خیب پختون خار کا آپریشن عظم استقام کی حمایت کا اعلان فیصل کریم کنڈی کا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد پر لینے کا مطالبہ کہا دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے والوں کو کتہر میں لائے تھا ہے وزیراعظم چھباد شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا کابینہ اجلاس میں ملکی مجموعی امن و امان اور موچی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا قومی ایکشن پلان اپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کا انکار ہے سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہوگا وزیر خزانہ محمد اور انزیب بجٹ پر بحث سمیٹیں گے گزشتہ اسمبلی اجلاس میں نو مائی کے واقعات کے حوالے سے مضمتی قراردات منصور کی گئی تھی ازاد کشپیر حکومت مالی سال دوہزار چوبیس و پچیس کے لیے دو خرب چو سٹھ ارب روپے سزایت حجم کا بجٹ آج ازاد جمہو کشپیر قانون ساز اسمبلیے پیش کریں گی ازاد کشپیر کے وزیر خزانہ دلماجد خان بجٹ پیش کریں گے ذرائع کے مطابق غیر ترقیاتی اخراجات کی مد دو خرب بیس ارب روپے جبکہ ترقیاتی بجٹ کے لیے چبالیس ارب روپے مختص کرنے کی تحقیق کراچی میں سمندری ہوائیں کیا رو تھیں گھرمی نے قیامت دھا دی درجہ حرارت بیالیس شدت اکیامن محسوس کی گئی درجہ حرارت پر اضافہ مزید آٹھ جانے لے گیا دو روز میں لکمہ اجر بننے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی بھینس کولونی میں ڈیڑھ سا سزائد مویشی مر گئے شہر میں حکومتی اقدامات اور ہیٹ سٹوک سینٹرز نہ ہونے کے برابر اتنا احساس نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں سمجھ میں آئے ہیں وہ بلا کرے ہیں بچی ہے آتی ہے بہت بہت گھنٹوں میں آتی ہے دو سب چندین گھنٹوں میں آتی ہے اور منٹ اگر نہیں سمال سکتی ہے تو حکومت چھوڑ دے ارہ کچھ بھی نہ کہہ رہے ہیں نا پوچھو رو رہے ہیں جگہ کا بل کے لیے رہے ہیں جگہ پر کیوں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پیراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ شدید گرمی میں شہری تلملاؤ تھے شارہ فیصل اور نازمباد چاندنی چوک سمیت پتادے جگہوں پر جلاو گھراو مظاہرین کا ظالمانہ لوڈ شیڈنگ بند کرنے کا مطالبہ میرا ایک بجلی کا بل کیلئے رہے یہاں پورا علاقہ کیلئے رہی ہے کس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کے بلی نہیں بھرے ہیں اب کس کے بل بھرے ہیں اب ہم لوگ اب سب ایک ساتھ نکلیں گے اور ان کے دفتروں پر دعویٰ بولیں گے گرمی کی لہر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پہنچ گئے اجلاس میں بلدیاتی قیامت میں گرمہ گرمی ایوان میں تفانے بتتمیزی میر کراچی مرتصہ وحاب کہتے ہیں قانون کی بطابق بجھر پنظور ہو گیا وہ اتجاز کرتے رہے ہم کام کرتے رہیں گے کچھے کے ڈاکو ہتیار ڈالیں قومی دھارے میں شامل ہوں صدر آصف سرداری کی سکر میں جلاس کے دوران پیش کچ تاہاں قبائلیس سرداروں پر مشتمل جرکہ مزاقرات کرے گا صدر کی کچھے میں سر کو صحت و تعلیم کا بنیادی دھانچہ بہتر بنانے کی ہیدار سینٹ نے فائننس فل پر ایک سو اٹھائیس سپارشات ملزور کر لی سولر پینل کی درامت اور مینفیکشن پر یقصہ سیلز ٹیکس لگانے کی سپارش ذرعی آمدن پر ٹیکس لگانے اور خراتی داروں کے نام پر ٹیکس چھوٹ دینے والی تنظیموں کی نشان دے کا مطالبہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے عزت کا حق دار ہے چیف جسٹس قاضی فائزتہ کی مقصود نشستوں کی کیس میں رمانس کہا بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے تحریک انصاف نے انتقابات رکھوانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن میں خرابی محسوس کرتے ہیں تو درخواست آئیت کریں یا قوانین میں ترمیم کریں جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہم بوٹر کی تحفظ کے لیے بیٹھی ہیں جسٹس منصور علی شاہ بولے یہ تو ماننے والی بات ہے پی ٹی آئی نے انتقابات پر بہت غلط فیصلے کیے سمات آج پھر ہے ہمارے ایٹی سیکس ایمین ایز نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اور وہ جائن کرنے کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے ایشو کیا ہوا ہے ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے اس پارٹی کو دے گی جس کا یہ حق ہے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر سپریم کورٹ سے مخصوص نشستے ملنے کیلئے پور امید کہا سنی اتحاد کانسل کو جائن کرنے کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارلمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک مارچ بھی کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل تبدیلی کا کارٹ موطل کر دیا چیف جسٹس نے مرمانس دے کہ اجمع اکیم توہین امید الفاس کا جواب نہ دے سکے مطمئن کرے کہ توہین ادالت کی کاروائی کیوں نہ کی جائے شوک آس نوٹس کا دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم